اسلام علیکم میں ہوں بطول راشبوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میسہ فاد حسین صاحب بھی موجود ہیں اور کل سارا دن ہم نے دیکھا وہ انتظار کرتے رہے کہ کیا عوام دوست بجٹ آ رہا ہے یا نہیں لیکن آج ہم کچھ سمجھیں گے کہ ہے یا نہیں عوام دوست ہے عوام دشمن ہے عوام انڈیفرنٹ ہے وہ کیا ہے وہ آج ہم تھوڑا سا فگر آؤل کرتے ہیں ہمارے پاس ایکسپرٹس بھی ہیں ہمارے پاس وہ لوگ بھی مہمان آج موجود ہیں جو بجٹ میکنگ میں آئے حصہ بھی رہے ہیں طریقے سے ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے اور بجٹ کے اوپر سیاست بھی شروع ہو گئی کل ہی شروع ہو گئی تھی پیپلز پارٹی یا پی ملین کے درمیان جو ہے وہ کچھ ایک چھوٹا موٹی چھو ہے وہ تنازہ کھڑا ہوا پھر وہ ریزولف ہوا پھر آج پھر ہم نے دیکھا پنجاب میں بھی جو ہے وہ اس طرح ٹیکس فری بجٹ آیا ہے لیکن اس پہ بھی پیپلز پارٹی نراز ہے بائکوٹ کرنے کے چکروں میں تو یہ بھی ایک کہانی چل رہی ہے یعنی بجٹ وہ ایک ہوتا ہے نا ایک فلم میں ایک مین پلوٹ ہوتا ہے پہ ساتھ کچھ دو تین سب پلوٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں تو یہ سب پلوٹ چھوٹی سی کہانی پیپلز پارٹی کی اپنی بھی سائیڈ پہ چل رہی ہے وہ کیا ہے اس پہ بھی بات کہیں گے یعنی کہ سیاست کے کوئی موقع جانے نہیں دیتا تو شروع کرتے پہلے بجٹ کی کچھ تفصیلات بتا دیں کی کیا ہے بجٹ کا کل تو کل سے خیر بڑا کچھ چل رہا ہے بجٹ کے حوالے سے لیکن یہ کہ اب کیونکہ تھوڑا ٹائم گزر گیا ہے تو چیزیں بہت تک سیٹل بھی ہو گئی ہیں یا سمجھ بھی آگئی ہے آج پوسٹ بجٹ پرس کانفرنس بھی ہو گئی ہے تو موٹی موٹی جو اس کے خد و خالے ہیں وہ اگر آپ ہمارے المشہور خبر خلاصے میں بیان کر دیں اور فات صاحب کا ناپسندیدہ لفظ تخمینہ تخمینہ ہاں وہ کیا ہے کیا اسٹیمیٹس ہیں وہ کو بتاتے ہیں بیسی خرب اور عرب سن کی ساؤنڈ سو گوڈ بلکل کہ کتنی ترقی کر رہے ہیں پرسہ ہے نہیں چلیں اس کو شروع کرتے ہیں اچھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اٹھارہ خرب ستاسی عرب سے زائد کا بجٹ ہے تنخواہوں میں بائی سے پچیس فیصد اضافہ ہوگا پینشن میں پندرہ فیصد کم سے کم تنخواہ چھتیس ہزار ہے سولر پینل کے لیے خام مال اور پرزا جات کی درامداد پر رہایت کا اعلان ہوا ہے ٹیکس ڈیوینیو کا ٹارگٹ بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے مقرر کیا گیا ہے دفاع کے لیے دو ہزار اکسو بائیس روپے مختص کیے گئے ہیں دفاع کا بجٹ ہرگز نہیں چینے نہیں آئے اوپر ہی گیا ہے سود کی ادائیگیوں کے لیے نو ہزار سات سو پچھتر عرب روپے سبسیڈی قیمت میں ایک ہزار تین سو تریسد عرب روپے وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے چودہ سو عرب روپے رکھے گئے ہیں انجن کیپیسٹی کی بجائے گاڑی کی قیمت کی بنیاد پر ٹیکس لینے کا فیصلہ ہوا ہے موبائل فونز پر یکسان ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز دی گئی ہے ہائیبریڈ اور لکجری الیکٹرونک گاڑیوں کی درامدات پر بھی ریایت ختم ہوگی پیٹرولی مصنوعات مہنگی چینی کھانے پینے کی درامدی اشیاں مہنگی ٹیکسٹائل اور چمرے کی مصنوعات مہنگی پروپرٹی بھی مہنگی کرنے کی بات اس طرح سے ہوئی ہے جو نون فائلرز ہیں ان پر ٹیکس لگایا جائے گا درامدی پھل اور خوشک میواجات مہنگے ہوئے ہیں سیمنٹ مہنگا ہوا ہے سیگرٹ مہنگی ہوئی ہے شیجے کی مصنوعات پہنگی ہوئی ہے بنیادی اشیاں کھانے پینے پر سیلز ٹیکس نہیں لگے گا تھوڑا بورنگ ہو گیا تھا لیکن ہا نہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ہے وہ اب آج ہم اس کی تشریح لیتے ہیں اپنے مہمانوں سے کہ اس بجٹ میں سے ہم کیا ریڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی جو تازہ خبریں ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا ہم جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کا بجٹ بھی پیش ہو گیا اور بڑے دھوم دھڑکے سے ہوا اور کل جس طرح جو اورنگزیب صاحب ہیں ہمارے وزیر خزانہ انہوں نے جس طریقے سے بجٹ پیش کیا تھا تو آج پنجاب میں جو بجٹ پیش ہوا اس کا سٹائل بلکہ ڈیفرنٹ تھا آج بڑا سیاسی تقریر ہوئی اور دھوم دھڑکے سے ہوئی اور جو فنانس منسٹر تھے انہوں نے بڑی دھواندھار طریقے سے جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ پیش کیا اور اس کی نتیجے میں میں دیکھ رہا تھا شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دھوم دھڑکے تو میں نے مس کی ہے ہاں ہاں وہ آپ کو دیکھنے چاہیے تھا وہ بڑے جس طرح جلسے میں جس طریقے سے تقریر نہیں ہوتی وہ اس طریقے سے انہوں نے تقریر کی ہے اور لیکن کیونکہ وہ سیاسدان ہے شاید ان کا خیال تھا کہ ایک سیاسی بجٹ ہے تو اس پہ اسی طریقے سے پیش کرنا چاہیے لیکن جو مریم نواز صاحبہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب وہ آج بڑا انجوائی کر رہی تھی میں نے ان کو دیکھا تھا ٹیلی ویشن پہ اور وہ یہ جو ایک دھواندھار جو تقریر ان کے فنانس منسٹر کر رہے تھے تو وہ تعلیم بھی بجا رہی تھی مسکرام بھی نہیں تھی تو اچھی بات ہے بڑا سوال تو یہ ہے تو بہرحال ایک تو خیال یہ پنجاب میں بجٹ آ گیا اس پہ ان کا جو ہے وہ مین جو اکلیم ہے کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا سٹاک ایکسچینج کا ریکارڈ نمبر ہسٹارک تاریخی آج وہاں پہ جو ہے وہ ہائے گئی ہے ایک کانفیڈنس انہوں نے شو کیا ہے اس کے مختلف وجوہات ہیں انہوں نے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے لیکن ایک جو میں پڑھ رہا ہوں کہ کیپٹل گینز ٹیکس جس کے بارے میں سن رہے تھے کہ آنے والا ہے وہ نہیں آیا تو اس سے ایک کانفیڈنس آیا ہے تو سٹاک مارکٹ میں بھی آج بڑی زبردست جو ہے وہ کاروائی رہی ہے پی ملن پیپلز پارٹی کی جو uncalled irrelevant بلکو بھی ضرورت نہیں تھی exactly وہ ہوتا ہے نا ایک جو ہیرو اور ویرن لڑ رہے ہوتے ہیں تو سائیڈ بھی ان کے دو بچے وہ سائیڈ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک انہوں نے اپنی علاقی شو جو ہے وہ شروع کیا ہے لیکن اس پہ کیا معاملات ہے اس پہ تھوڑی بات کریں گے اچھا overall budget کی اوپر ایک non expert view کیونکہ میں تو اتنا expert نہیں ہوں آپ تو پھر بھی بہت زیادہ پڑھ لیتی ہیں میں تو اتنا نہیں پڑھتا لیکن یہ کہ کم از کم اتنا میں نے پڑھا کہ بھئی لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو جو ایک overall مجھے کفیل ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ disagree کریں جب ہم سے بات بھی کریں گے overall ایک فیل یہ دو تین موٹی 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 باتیں جو سمجھ آئیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف کا یہ کیلئے یہ budget بنا تھا وہ آئی ایم ایف کا پروگرام آئی ایم ایف والے خوش ہیں اسے اور وہ خوش ہوں گے اور جو ہم نے اس budget میں کرنا تھا آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام لینے کے لیے وہ ہو جائے گا تو ایک تو یہ point ہے دوسری چیز یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا جو direction ہے وہ ٹھیک ہے یعنی جو موٹے موٹے ہمیں کام کرنے چاہیے تھے tax net کو تھوڑا سا تھوڑا سا بڑھانا یا indication دینا کہ ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر میں جانا ہے direction ٹھیک ہے اور targets ambitious ہیں لوگ کہہ رہے نہیں کر پائیں گے لیکن کم از کم target انہوں نے set کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی انقلابی چیز نہیں ہے یعنی agriculture tax ہم کل بھی بات کر رہے تھے اس میں میں نہیں دیکھا تھا آج تھوڑا کیونکہ کل بھی ہم ڈھونڈتے رہے تھے کیا ہے تو انہوں نے 75 billion کے چھوٹے قرضے دینے ہیں کسانوں کو ہاں ہاں آپ دیکھیں دیکھیں ایسے اگنمت پہلے بھی ہوا ہے بلکل لیکن جو اصل چیز ہے جسے کہتے ہیں ونگریزی میں elephant in the room وہ یہ تھا کہ آپ agriculture پہ tax لگائیں agriculture کو tax net میں لائیں اچھا آج post budget press conference جو کی ہے وزیر خزانہ صاحب نے بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ press conference کی اس میں جو ایک چیز جو اُبھر کر آئی ہے انہوں نے کہا جی tax to GDP ratio ہمارا بڑا لو ہے یعنی وہ جو ہمارا overall GDP ہے ملکہ اس کے ریشو میں جتنے لو ہم tax کتنے پرسنٹ دیتے ہیں وہ ہمارا 9% ہے جو کہ ملکوں کا اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو وزیر خزانہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اب اس کو 9 فیصد سے اگلے 3 سال میں 13 فیصد تک لے جانے ہی کا ہمارا target ہے لیکن اس کے لئے آپ کو نیٹ بڑھانا پڑے گا وہ نہیں بڑھایا تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا بطول ہمارے پاس guest آ رہے ہیں آگئے ہیں بلکہ تو درہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ budget جو ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا وہ اسے agree کرتے ہیں کیا نہیں کرتے